مفتی عبدالقوی کو معروف موڈل کندیل بلوش قتل کیس میں ایک سال تین ماہ بعد عدالتی حکم پر گرفتار کر لیا گیا مفتی عبدالقوی زمانت کے لیے ڈسٹرکٹ انسیشن جج چودری امیر حسین کی عدالت میں پیش ہوئے تھے عدالت نے درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا تاہم فیصلے سے قبل مفتی قوی عدالت سے باہر آ گئے اور کہا کہ وہ عدالتی فیصلے کی پابندی کریں گے آپ کوئی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ میرے اس قتل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ججز صاحب کو بھی معلوم ہے اور حقائق بھی یہی ہے میڈیا کے سامنے قانون کا احترام کرنے کا کہنے والے مفتی قوی عدالتی فیصلے سے قبل ہی نودو گیارہ ہو گئے چند لمحوں بعد فازل جج نے مفتی عبدالقوی کی درخواست زمانت خارج کرتے ہوئے ان کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیئے جس کے بعد پولیس نے مفتی عبدالقوی کے گھر اور مدرسے پر چھاپا مارا لیکن وہ روپوش ہو چکے تھے تاہم پولیس نے مفتی قوی کی کال ٹریس کر کے انہیں جھنگ جاتے ہوئے ہائیوے سے گرفتار کر لیا پولیس نے ملزم مفتی قوی کو تھانہ چہلیک منتقل کر دیا ہے جہاں انہیں کل عدالت میں پیش کیا جائے گا عدالت سے فرار کے الزام میں مفتی قوی پر ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جبکہ فرار میں معاونت پر تفتیشی افسر نور اکبر کو نوکری سے برخواست کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے موسیقی